ہاں دوستو تو یہ اچھا یونیک سامیک لیسن لے کے آئی ہوں کچھ کیوٹس ہیں پیارے پیارے اردو میں اور انگلیش میں تو دیکھیں فرسٹ وانیس لائف is the result of the examination and your struggle زندگی جو ہے آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے آپ کے امتحان کا are the question اور ہر اس سوال کا you need to answer جس کے آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے there is no cheating in this one اس میں کسی قسم کی نقل و حرکت نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے تو کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اللہ ہم اس دنیا سے واپس بھی بلائے گا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دن مقرر ہوتا ہے تو اس دنیا کا مطلب ایک stage ہے اس stage پہ جس قسم کا آپ کردار کریں گے اسی قسم کا آپ کو result دیا جاتا ہے ٹھیک تو اچھے کام کریں تاکہ اچھا result ملے second one is the biggest communication problem is we do not listen to understand we listen to reply sorry reply مطلب کہتے ہیں آج کل کے دور میں ہم لوگوں کا جو بڑی problem یہ ہے کہ ہم کسی کی بات سنتے ہیں غور نہیں کرتے کہ اگلا بندہ ہمیں کہہ کیا رہا ہے ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے ہمیں کچھ بتا رہا ہے پس ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم فٹا فٹ اگلے کی بات سنیں اور فٹا فٹ ان کے بات کا جواب دے دیں ٹھیک ہے جو دیکھا جائے تو ٹھیک نہیں ہے لوگ اکثر ہم سے جو ہماری بھلائی چاہتے ہیں وہ ہمیں بھلے کہنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں تو اس لیے اگلے کی بات تو غور سے سن لیا کریں کہ اگلا ہمیں کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد آپ کوشش کیا کریں ان کو جواب دینے کی اس سنس میں کسی کی بات نہ سنا کریں کہ یہ بات ختم کریں اور میں اس کا جواب دے دوں اس کا موہ توڑ دوں مطلب اس کا موہ بند کر دوں تاکہ مجھے کچھ نہ کہ سکے تو یہ چیز بتتمیزی میں ہاتھی ہے گوھر اور فکر سے کسی کی بات سنا کریں ٹھیک ہے گزرے وقت کے لیے پریشان ہونے کے بجائے آپ آنے والے وقت کا سوچیں کہ آنے والا وقت ہمارے لئے کس قسم کا آئے گا کیسا آئے گا تو آنے والے وقت کے لیے جو ہے اچھی خواہشات اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے ٹھیک ہے کچھ بچ بچا کر بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے آنے والے وقت کے لیے کہ چلو گزرا وقت تو جیسا بھی تھا گزر گیا لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ اچھا آئے اور وہ اسی صورت میں آ سکتا ہے جب آپ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کریں گے چاہے وہ پیسہ ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے ٹھیک ہے تو بجائے اس کے کہ جو گزرا وقت اگر آپ کا اچھا نہیں گزرا تو ہر وقت اس کے لیے روتے رہے روتے رہے تو اس چیز کو رکھ کر دیں پرے کر دیں آنے والے وقت کے لیے اچھی خواہشیں رکھیں اچھی امیدیں رکھیں تو اللہ بھی بہتر کر دیتا ہے جو بھی کل ہوتا ہے آج ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ کل تو ہے ہی نہیں کل کا لفظ تو ہے ہی نہیں بس ہوتے کل ہے لیکن کل کسی نے دیکھا نہیں ہے نا کل کبھی آیا ہے ہر آنے والا دن آج ہی کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو جو آج آپ کے پاس ہے اسی آج کو اپنا سمجھیں اور اسی آج میں کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ کل جو دن ہوگا وہ آپ کے لیے بہتر ہو اور دیکھنے والوں کے لیے بھی ٹھیک ہے تو وٹ ایور ہیپنڈ ٹومارو کل جو بھی ہوتا ہے اس کو فلحار رہنے دیں آج جو کچھ بھی ہے اس کو اپنے کابو میں کر لیں وہ کہتے ہیں نا جو ہے سما کل ہو نہ ہو مطلب کل کو چھوڑ دیں کل ہے کے نہیں ہے آج جو کچھ بھی ہے خوشی ہے غم ہے جو بھی ہے اس کو اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کریں اور کوشش کریں کہ غم کو بھی خوشی میں سیلیبریٹ کریں خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اب یہ کتنی اچھی بات کہنے والے نے کی ہے کہ ہر آنے والا دن ہمیں ایک موقع دیتا ہے ہمیں ایک امید دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل دیں زندگی کو بدلنے کے مطلب یہاں پہ تو ہر بات کسی کے اچھے کے لیے بھلے کے لیے کسی نے کی ہے مطلب اگر ہم برے ہیں اگر ہم اچھے نہیں ہیں اگر ہمارے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں کردار اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں کیونکہ ہمیں جب اللہ ایک دن کے لیے زندگی دے دیتا ہے ہم سو کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے خضل و کرم سے اٹھ جاتے ہیں زندہ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ہمارے لیے اللہ ہمیں چانس دے دیتا ہے کہ اپنے آپ کو صدھار لو ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں ہر درد ہمیں ایک سبق دیتا ہے اور ہر سبق جو ہے وہ انسان کو بدل دیتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے ہر کسی کے ساتھ گل مل کے رہو گل مل کے رہنے سے ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ کون آپ کا ہم درد ہے اور کون آپ کا دشمن ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاس بیٹھے ہوئے آپ کا دشمن ہوتا ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں پڑتی لیکن گل مل کے رہنے سے یہ ہوگا کہ جب آپ پہ کوئی برا وقت آئے گا تو اس برا وقت سے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون آپ کے ساتھ کیسا ہے اچھا ہے یا برا ہے تو کہتے ہیں تو ہر قسم کا درد جو ہے وہ ایک سبق دیتا ہے تو اسی وقت آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون آپ کے ساتھ اچھا ہے اور کون آپ کے ساتھ برا ہے and lesson changes a person تو اس طرح آپ اپنے آپ کو change کر دے اس بندے سے اپنے آپ کو ہٹا دیں اب یہ اردو ہے تو اردو تو سمجھنا بہت ایزی ہے پھر بھی میں اس کو تھوڑی سے تشریف بتا دوں گی اس تعلق سے لا تعلق کی اچھی جس تعلق میں احساس نہ ہو بلکل اسی طرح جو اس سے پہلے انگلیش میں ابھی کیوٹس آیا تھا بلکل یہ اسی کی translation آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے کہ جس رشتے میں درد نہ ہو دکھ نہ ہو احساس نہ ہو اس رشتے کو ہٹا دیں اور اس رشتے کو اپنانے کی کوشش کریں جو آپ کے ساتھ اچھا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ رشتہ خون گئی ہو اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ خون کے رشتے سے زیادہ باہر کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ ہمدرد ہوتے ہیں وہ احساس والے ہوتے ہیں آپ نے سنا تو ہوگا یہ شیر کہ اگر وفا ہوتی خون کے رشتے میں تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازار میں بس اسی سے اندازہ لگا لیں کہ رشتہ چاہے خون کا ہو چاہے پرایا ہو رشتہ وہ رشتہ ہوتا ہے جس میں آپ کے دکھ درد کا احساس ہو ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے ورنہ ایک نام کے تو وہ لاکھوں انسان ہیں اس کا مطلب یہ ہے فرینڈس کہ کوشش کریں کوشش کریں فرینڈس جتنا ہو سکتا اچھا کریں لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کریں تو آپ کوشش کریں اچھا کرنے کی بہتر سے بہترین کرنے کی کیونکہ وہ آپ کا جو کردار ہوگا وہ ہی آپ کی پہچان بنے گا آپ کا نام آپ کی پہچان نہیں بنے گا نام تو واقعی بہت سارے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی نام کے کئی انسان ہوتے ہیں جس میں کوئی چور ہوتا ہے کوئی ڈاکو ہوتا ہے کوئی نمازی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن اچھے الفاظ اسی کے لئے بولے جاتے ہیں جس کا کردار اچھا ہوتا ہے تو نام سے پہچان انسان کی نہیں ہوتی کردار سے ہوتی ہے رائٹ پرانے تصویریں دیکھتے ہوئے اکثر مسکرہات اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سے آ جاتی ہیں کہ کتنا کچھ بدل گیا پرانے تصویریں دیکھتے ہیں کبھی کبھی مسکرہات سے مطلب ہے کہ بعض اوقات ہم ہمارا بچپنا ہوتا ہے عجیب و غریب قسم کی تصویریں ہم بنا لیتے ہیں اس کو دیکھ کے جب میچور ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وقت ہم کیسے تھے اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سے آ جاتی ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے اپنے ہمارے پیارے ہمارے عزیز و قارب جو کسی وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کانا کھاتے ہیں اٹھتے بولتے کھیلتے ہیں لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی یادیں صرف ان کی تصویروں کی حد تک رہ جاتی ہیں تو جب ہم ایسے لوگوں کی تصویریں دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہیں تو پھر ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ کتنا پیارا وہ وقت تھا جب یہ لوگ ان تصویروں کے بجائے ہمارے سامنے حرکت کرتے تھے بولتے تھے کسی کی تحجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے بات ساری نیت کی ہوتی ہے اب یہ دل میں مت لانا کہ ہم پڑھتے رہے تحجد پڑھتے رہے پڑھتے رہے کام نہیں آئے گی اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اگر نیت اچھی رکھو گے تو آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا ایسی کہتے امال کا دار و ندار جو ہے نیت پر ہے اگر آپ اچھی نیت سے پرخلوس نیت سے کسی کے لئے کھانا بناتے ہیں اور اس میں آپ نمک ڈالنا بھول جاتے ہیں تو یقین کریں میں ہنڈرڈ پرسن شورٹی سے آپ کو کہتی ہوں کہ وہ کھانا بھی جب کوئی کھائے گا تو آپ کا جو پرخلوس نیت اس میں شامل ہوگی ہے تو اللہ تعالی اس کھانے میں خود بخود اور نمک کی نمکیات کا ذائقہ ڈال دے گا اور کھانے والوں کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز نہیں کیونکہ اس میں آپ کی نیت بہترین ہوتی ہے ٹھیک ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لئے دوا نہیں لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشا ہی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں اس سے پہلے جو لائن آئی تھی جو بہت جلدی چلی گئی ہے میں اس کی بھی آپ کو بتا دیتی ہوں تصدیق کر کے اور اس کی بھی اس کا مطلب یہ دیکھیں دوستو ضرور نہیں کہ بیمار انسان کا علاج دوائی ہو اس کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں اس کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں اگر وہ خدمت کرنے والے ہوں پیار کرنے والے ہوں محبت کرنے والے ہوں تو اس سے بھی انسان کی بیماری 50% ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسری جو ہے یہ بھی کچھ انگلیش میں کچھ انگلیش اردو میں کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں یہ بھی وہی چیز ہے کہ ہمیشہ اس رشتے کی فکر کرو جو رشتہ آپ کی فکر کرتا ہے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو اپنا دکھ مت بتائیں کیونکہ دنیا میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دکھ پہ خوش ہونے والے ہوتے ہیں صحیح دوستو میں ابھی اسی بات پہ بتاتی ہوں اور فکر کرنے جو رشتہ ہوتا ہے بہترین رشتہ ماں کا ہوتا ہے اس لئے جتنے بھی ہو سکے اپنی ماں کی خدمت کریں قبروں کے اندر سے ایسے لا تعداد لوگ دفعہ نے جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی دوستو اس سے تو بالکل واضح کلیر ہے ہم بھی اکثر کہتے ہیں چلو آج کا دن گزر گیا کوئی بات نہیں کل نماز شروع کریں گے نہیں جو وقت آپ کو میسر ہے آپ خوشش کریں کہ اس میں اللہ کی عبادت کریں کیونکہ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمیں کتنے پل ہم نے اس دنیا میں مزید رہنے ہیں کتنے دن کتنے سال ہمیں نہیں پتا دوستو ہم بھی اکثر کہہ جاتے ہیں کہ چلو یہ نماز گزر گئی چلی گئی اگلی پڑھ لیں گے لیکن کیا اگلی کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو اسی طرح رات کو لوگ کہہ کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے تو ہم نماز شروع کریں گے لیکن ہو سکتا وہ رات ان کی زندگی کی آخری رات ہو اس لیے جتنا ہو سکتا اللہ نے آپ کو ٹائم دیا تو اللہ کی عبادت کریں غرور کس چیز پر دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں دوستو غرور تو فیرون نے بھی کیا تھا اپنے خدائی کا دعویٰ اس نے کیا تھا آج اس کو قبرنے بھی جگہ نہیں دی زمین اس کو ایکسیپٹی نہیں کرتی اس کو پانی نے بھی ایکسیپٹی کیا اچھار کے باہر گرا دیا غرور کرنے کی ذات صرف اللہ کی ہے یہ پراؤٹ یہ غرور کا لفظ اسی ذات پر سوٹ کرتا ہے جس کو موت نہیں آ سکتی مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ کر سکتا ہے ہم سب اس کے موتاج ہے وہ ہمارا موتاج نہیں ہے دوستو اسے لئے اللہ کو غرور تو قبر نہیں پسند غرور کا سر ہمیشہ نیچائی ہوتا ہے آپ نے سنا تو ہوگا کہ وہ ٹالی جو چھکنے سکتی وہ ٹوٹ جاتی ہے رائٹ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے اب جیب میں عورت کی وفا کا کیا تعلق ہے عورت کی وفا کا تعلق ہے کہ وہ عورت جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے چاہے اس کا شوہر امیر ہے غریب ہے اندہ ہے بہرہ ہے لنگڑا ہے جو بھی ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے اس کو اس چیز کا احساس نہ ہونے دے کے وہ غریب ہے اس چیز کا احساس نہ ہونے دے کے وہ معذور ہے اور ایسا آدمی جس کو اس قسم کی بیوی مل جائے جو ہر حال میں شکر کرنے والی ہو تو وہ آدمی دنیا کا امیر ترین انسان ہے تو ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے کہ اگر دوسرا سجدہ واجب ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کریں تو شوہر کا جب اتنا ردبہ ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے ہر حال میں ٹھیک ہے اکے دوستو یہ تھا میرا آج کا لیسن آج کی چھوٹی سی ویڈیو کچھ پیارے پیارے کیوٹس تھے تو میں نے کہا چلیں اس کے مطلق تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پسند اگر آئیے تو لائک تو بنتے ہی بنتے ہیں تو پلیس لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیس آئی ریکویسٹ یو کہ سبکرائب بھی ضرور کر دے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو مل سکے